ہریانہ کے حسار میں بھی کسانوں کے آندولن کو سمرتھن مل رہا ہے یہاں پر بھی کرشی کانون کو کسان ویروہ دی بتایا جا رہا ہے اسی کڑی میں حسار کے نارنوند سے ودھائک رام کمار گوتم نے تین کرشی کانونوں کو نرست کرنے کی پردھان منتری سے مانگ اٹھائی ہے آپ کو بتا دے کہ حسار کے نارنوند سے ودھائک رام کمار گوتم نے کہا ہے کہ بھاجپا سرکار دوارہ کسانوں کے لیے لاغو کیے گئے کرشی کانون کالے کانون ہے اسے سرکار کو رد کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کسان دیش کا ان داتا ہے اور کسان کے بیٹے ہی سیما پر رکشہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب کسان تینوں کرشی کانونوں کو لاغو نہیں کروانا چاہتے تو پھر بھاجپا سرکار اپنی حچ دھرمتہ کو کیوں نہیں چھوڑ رہی ہے کسانوں کا جو اندولن چل رہا ہے اس کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ موڈی جی کو سمیہ کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراں تینوں کانون رد کر دینے چاہیے کیونکہ جو آج دلی بورڈر پر جمع ہیں لوگ وہ سب ہی دھرموں کے سب ہی داتیوں کے اور سارے دیش کے لوگ وہاں جمع ہیں اور ان کی بھاونہ کے خلاف یہ قانون بنائے رکھنا یہ بہت بڑی بے اکوفی ہوگی بہت بڑی گلتی ہوگی اور اس کا خامیادہ بگتنا پڑے گا جس کے پرنام بہت تنبیر ہوں گے کیونکہ کسان کوئی سادہارن جیو نہیں ہے کسان ہی ایک ایسا جیو ہے جو دیش کا ہند آتا ہے دیش کا پیٹ برتا ہے اور دیش کی سیماؤں کی رکشہ کرتا ہے سرد پہ لڑتا ہے ساری فورسز میں آرمی میں سی آئی ایس ایس میں بی ایس ایس میں سی آر پی میں ساری فورسز میں یہاں تک کہ موڈی جی اور ان کے منتریوں کی سرکشہ میں آگئی کسان کے بیٹے ہی ہیں اس لئے کسان کو ناراج کرنا یہ بہت بڑی گلتی ہوگی بہت بڑی بے اکوفی ہوگی اور اس کا خامیادہ بہت جبردست بگتنا پڑے گا اور جب یہ چیزیں ہاتھ سے چلی جائیں گی دو رات سے چھوٹ جائے گی پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گی یہ کہنا میں اور یعنی سرکار کے لئے میں یہ چاہتا ہوں سپیشل سیشن بولانا چاہیے اور یعنی سرکار کو اور یونانیمس ریجولیشن ہر پارٹی کا ایم ایل ایس جتنے بھی ہیں سارے چاہیے جو آجاد ہے کاغرسی ہے چاہیے کوئی بی جے پی کا ایک ہنکہ بھی ہے سب کو ایک ریجولیشن یونانیمس ریجولیشن بھیجنا چاہیے اس کے کنوں کانونوں کو رد کرنے کی یہ میرا جانا ہے سکھے جے جے پی والے سے پچھو میں جے جے پی نہیں ہم ہم ناڈ جے پی آم رام کمار گوتھا ماندی جو جندگی میں بہن کرنی کی کرتو کیا ہوں اب کوئی ججبپا کا سوال تو اس سے پچھو اس کے چھوڑے سے پچھو دوسیان سے یا اس کے بابو سے پچھو جے چھوٹوڑا سے سوال آپ ان سے پچھو تم کس چیز کے مسئیہ اور دھارا جندہ کیا ہے دھارا پروفیشن کیا ہے تمہارا فنڈا کیا ہے تمہارا لکش کیا ہے کس لیے تم نے پارٹی بنائی تھی کس لیے یہ تم کارنام میں کر رہے ہو کیا لکش ہے پچھو ان سے جا کے آپ اس کے پتا جی سے پچھو چھو رہے سے پچھو رات دن بھگجڑ میں رہتے ہیں کیوں رہتے ہو بھائی بھا تیرا بھگوان نے دیرے کھائی سودہ پہلے والا ہی کھولٹوں مقدمے چل رہے ہیں اب تو اچھے کام کر لو لیکن وہ تو انہی سے پچھو سوال میرے سے this is a hypothetical question یہ question ایسا ہے یہ جب ہو جائے جب ہی پچھنا چاہیے آپ آج پچھو آپ دیش کے پرائم میسر بن جاؤ تو کیا کرو گے یہ کیا سوال ہے یہ ہے یہ رہی رہی رہاں گوششن غلط سوال ہے یہ ہے جب یہ چیز آئے گی جب پچھنا ہے کہ میرے سے کیا کرو گے ابھی تو کوئی چیز ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ہماری چینل کو ہماری چینل کو جی بی دی بینکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace راج گھرانا and the finest banquet hall جوتی گارڈن world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties راج گھرانا and جوتی گارڈن at JBT Banquets Enterprise